اسلام علیکم یورانیر وآلیکم السلام جی سب سے پہلے تو آپ دونوں کو سلام وآلیکم السلام ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی بہت سی امپورٹنٹ ہے اور ڈریکیٹ بھی ہے آج چونکہ یہ جمعہ میں یہ واقعہ ہوا اور یہ سانیہ پیش آیا تو بہت سی مساجد یہ خواہش کر رہی تھی کہ ہم ان کا جو وہاں پہ شہادہ ہیں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں جی تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہتے غائبانہ نماز جنازہ پڑھتا ہے جبکہ ان کی شہادت کمی ٹائم ہو گیا اور اس کے بعد کیا پتہ اس وقت تو وہ دفنائیں جا چکے ہوں یا نہ دفنائیں جا چکے ہوں تو اس کی تھوڑی چی ڈیٹیل حضرت سے پڑھ کرنی تھی کہ غائبانہ نماز جنازہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں تک غائبانہ نماز جنازہ کا تعلق ہے تو یہ تو ایک فقی اس میں فقی اختلاف پائے جاتا ہے کہ بعض فوقہ کیاں اس کی اجازت ہے بعض فوقہ کیاں اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن چونکہ فیزیکلی فیزیکلی نماز جنازہ چونکہ ان کا ہوا ہے لہذا غائبانہ کی ضرورت نہیں ہے غائبانہ تب ہی کیا جائے کہ جب فیزیکلی نماز جنازہ نہیں ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جو غائبانہ نماز جنازہ پڑا تھا تو چونکہ وہ فیزیکلی جنازہ ہو گیا تھا اللہ نے سارے ہجاب اور پردے ہٹا دیئے تھے اور سامنے جنازہ موجود نظر آتا تھا آپ نے وہ فیزیکلی نماز جنازہ پڑایا تو غائبانہ نماز جنازہ جو ہے جن کا فیزیکلی نماز جنازہ ہونا ممکن نہیں تھا تو اس میں غائبانہ نماز جنازہ کی باز فوقہ کیا گنجائش ہے اور یہاں تو ماشاءاللہ وہاں فیزیکلی ان کے نمازیں جنازہ ہوئے ہیں ان شہدہ کے جنازے اٹھے ہیں ان کو اپنی جاگہ پہ تذبین کیا ہے لہذا یہاں پھر غائبانہ نماز جنازہ نہیں بنتا بلکہ یہ ان کے لئے بخشی اور مغفرت کی دعا بنتی ہے بخشی مغفرت دعا کریں اور ان کے جو وارسین ہیں ان کی تسلیع قلب کیلئے دعائیں کریں اور یہی جو ہے شریعت کا طریقہ ہے بہت خوب موسیقی